ایک بادشاہ نے دس جنگلی کتوں کو پال رکھا تھا جنہیں وہ مجرموں کو سزا دینے اور عذیت دینے کے لئے استعمال کیا کرتا تھا جو کوئی بھی جرم کرتا یا بادشاہ جس سے نراض ہوتا اسے ان دریندہ صفت کتوں کے آگے ڈال دیتا تھا کتے اسے بھمبور بھمبور کا حلاق کر دیتے تھے یوں مجرم اس عذیتناک موت سے نشانے عبرت بن جاتا کسی مسئلے پر ایک نوکر نے رائے دی اور بادشاہ کو بالکل پسند نہ آئی میں نے دس سال آپ کے خدمت کی اور آپ میرے ساتھ ایسا کرتے ہو براہ کرم مجھے ان کتوں کے پاس پھینکنے سے پہلے دس دن کی محلت دیں بادشاہ راضی ہو گیا ان دس دنوں میں نوکر کتوں کی دیکھ پھال کرنے والے محافظ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اگلے دس دوز تک کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے گارڈ حیران تھا لیکن اس پر راضی ہو گیا نوکر کتوں کو کھانا کھلانے ان کی صفائی سترائی نہلانے اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے لگا جب دس دن پورے ہوئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوکر کو اس کے سزا کے لیے کتوں کے پاس پھینک دیا جائے جب اسے اندر پھینکا گیا تو وہ سب حیران رہ گئے کہ جنگلی کتے صرف اس نوکر کے پاؤں چارٹ رہے تھے بادشاہ جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس پر حیران ہو کر بولا میرے کتوں کو کیا ہوا ہے نوکر نے جواب دیا میں نے ان کتوں کی صرف دس دن خدمت کی اور وہ میری خدمت نہیں بھولے پھر میں نے تو پورے دس سال آپ کی خدمت کی اور آپ میری پہلی غلطی پر سب بھول گئے بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور نوکر کو ازاد کرنے کا حکم دیا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمارا اچھا وقت گزرا ہو وہاں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کر دینا چاہیے اگر غلطی ناقابل ترافی ہو تو خود کو یا دوسرے کو نقصان پہنچائے بینہ آگے بڑھ جانا چاہیے اس میں ہم سب کی بہتری ہے ناظرین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگ بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا اور اور پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک بہن چکے thank you